محلہ آریہ سماج اسے اپیل کی کہ وہ اس سلسلہ میں ذاتی مداخلت کر کے انہیں صاف اور شفاق پانی تستیاب کرائیں ان لوگوں کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ پچھلے دو ہفتے سے خراپ پانی جس میں سابن کی خوشبو بدبو گندگی کی اور رنگ قسم قسم کا پانی آرہا تھا تو ہمارے انڈرگرون ٹینک بھی ہیں اوورہیڈ ٹینک بھی ہیں جہاں موٹروں سے ہم پانی اوپر چڑھا دیتے ہیں پہلے ایک دو دن تو سمجھنے لگی کہ یہ پانی کا کیا مادر ہے پھر ہم نے دیکھا کہ یہ لگاتار پانی جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے باتروں میں پانی لوز کرو تب بھی وہی سمیل آ رہی ہے بدبو کیچن میں یوز کرو سمیل آ رہی ہے تو آج ابھی پی ایچی باروں سے ہم نے دابتہ قائم کیا کہ ابھی نلکے آپ نے کھولے ہوئے ہیں کہنے لگے نہیں پھر ہم نے کہا یہ ہمارے ملے میں جو نلکے ہیں وہ چل رہے ہیں لیکن ان میں پانی تو رنگ دار اور سمیل والا ہے ایکشن صاحب کو فون لگایا ہے کندھاری صاحب نے انہوں نے فون کیا ہے جے ہی کو جے ہی صاحب نے آگے ایک آدمی کو اور بیجا بادردین ان کا نام ہے انہوں نے خود دیکھا کی پانی کی کیا حالت ہے انہوں نے جے صاحب کو فون لگایا بھئی آپ آ کے خود بھی دیکھ لو کی کیا حالت ہے یہ راجے کے ٹائم کے پائپیں بچھی ہوئی ہیں اس کے بعد ان پائپوں کو نہ تو کبھی ریپلیس کیا گیا نہ ان کی کپیسٹی بڑھانے کے لیے ابھی دیکھیں کہ جو پہلے فارٹی سیون میں جب پائپیں بچھائی گئیں اس سمیل سیٹی کی پاپولیشن کیا تھی آج پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے لیکن پرانی پائپوں کو انہوں نے بلکل نہیں چھیڑا آگے انہی سے کنیکشن دیتے جا رہے ہیں آج پائپیں گلی سڑی پڑی ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کبھی نہیں کرتے اب ہماری یہ حالت ہوگی ہے کہ پچھلے ہفتے انڈرگرونڈ وارٹر ٹینک بھی کنداری صاحب نے صاف کروایا یہ سڑیاں آپ کہاں سے پائپ لی کے جائے کیا ہے یہ تو ان کا دیکھنا کام ہے اور میں تو یہ بھی ڈیوانڈ کروں گا کہ ہمارے جو یہ اوور ہیڈ ٹینک ہیں اور انڈرگرونڈ ہیں جب تک پانی صاف نہیں ہوتا اس کی ساری صفائی محکمہ کروائے کھرچہ وہ اٹھائے گلتی وہ کریں گے ہم بیمار بھی ہو جائیں گے پیسے بھی خرچیں گے اور ہمارے گھروں کے اندر آپ آگے دیکھیں کہ پرفیوم سپری کر کے ہم روم میں جاتے ہیں کپڑے نہیں دو سکتے واشم کھین جوئی لگاؤ اتنی سمیل ہو جاتے ہیں کہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتے